اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے نالج ہاؤس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ویڈیو مسئول ہوتی رہیں آج آپ کو جو ٹاپک بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنا مقصد کیسے کامیابی سے حاصل کر سکتے ہیں زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کے سامنے کوئی رول مادل ہونا چاہیے اگر آپ اپنی لائف میں کوئی چینج ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بی بولڈ فار چینج آپ پریشان نہ ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے بھلکہ آپ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے پھر آپ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکیں گے تبدیلی پیدا کرنے کے لیے آپ کو بولڈ ہونا پڑے گا اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا پڑے گا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو لازمی حاصل ہو تو اس کا سٹیپ نمبر ون ہے سیٹ گولز ویڈا گریٹس پازیٹیو امپیکٹ آپ کا گول جو ہونا چاہیے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے نیگٹیو نہیں ہونا چاہیے ایک ڈریم ہوتا ہے جو سوئی ہوئے آنکھوں کے ساتھ دیکھا جاتا ہے گول جاگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے آپ ایک گول سیٹ کریں اس کو لکھ لیں اور اس کی تمام پازیٹیو چیزیں آپ علیدہ کر لیں ایک پیج کے اوپر لکھ لیں کہ آپ اس گول کو کیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں سٹیپ نمبر ون بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ اپنے گول کو ڈیسٹینیشن میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو سٹیپ نمبر ون ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے آپ گول سیٹ کریں اپنا گول حاصل کرنے کے لیے سٹیپ نمبر ٹو جو ہے وہ ہے میک سمارٹ گول فار دا بیسٹ رزلٹ آپ کا گول جو ہونا چاہیے وہ سمارٹ ہونا چاہیے کامیاب ہونے کے لیے عام طور پر دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ جنب ورک ہارڈ کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ ورک ہارڈ نہیں کرتے آپ ورک سمارٹ لی کرتے ہیں ورک ہارڈ کا فارمولا جو ہے وہ گزرے ہوئے دنوں کی بات ہے آج کل جو سب سے بیسٹ پلان ہے وہ ورک ہارڈ نہیں بلکہ ورک سمارٹ لی ہے آپ کو اپنا گول حاصل کرنے کے لیے سمارٹ لی ورک کرنا پڑے گا اگر آپ نے سٹیپ نمبر ون اور سٹیپ نمبر ٹو کو اچھی طرح سے فالو کر لیا ہے تو اس کے بعد جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بی سمارٹر دین یور سورسز آپ نے سنا ہوگا جو پیاسا ہے وہ خود چل کے کونے کے پاس جاتا ہے نہ کہ کونہ چل کے پیاسے کے پاس آتا ہے تو آپ کو سمارٹ بننا پڑے گا دین یور سورسز تو یہ کامیابی کا راز ہے کہ آپ پوری لگن کے ساتھ اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں اور اس طرف بڑھتے جائیں سورس نے چل کے آپ کے پاس نہیں آنا جو پیاسا ہوتا ہے اس کو خود چل کے جانا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے آپ پہلے دو سٹیپ کو فالو کریں اور اپنے سورسز زیادہ سمارٹ بنیں سٹیپ نمبر وان اور ٹو کو فالو کرنے کے بار سٹیپ نمبر تھری میں آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی آپ کے گولز ہیں وہ ضروری ہے کہ آپ اسے لکھ لیں کیونکہ لکھی ہوئی بات ہمیشہ یاد رہتی ہے اور آپ کو پھر اس کے مطابق ورک کرنا ہے یہ سب سے ضروری بات ہے کیونکہ جب آپ کوئی بات لکھ لیتے ہیں تو اس کے پھر کامیابی کے چانس تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ ہوتے ہیں جب آپ نے اپنا گول بنا لیا ہے اور یہ گول آپ کا سمارٹ گول ہونا چاہیے اور آپ نے اس کو ایک پیج کے اوپر لکھ لیا ہوا ہے پھر آپ نے سٹیپ نمبر فور میں کیا کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس گول کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے راستے میں کیا کیا رکافٹیں آ سکتی ہیں اور اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے ان کی ایک لسٹ بنا لیں آپ لوگ اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو رکافٹیں آپ کے راستے میں آتی ہیں آپ اس کو ختم کرتے جائیں جیسے ہی آپ کی وہ رکافٹیں ختم ہو جائیں گی آپ اپنے گول کے بالکل نزدیک پہن جائیں گے یعنی کہ آپ اپنی ڈیسٹینیشن کے بالکل نزدیک پہن جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے صرف ان رکافٹوں کو ختم کرنا ہے کیونکہ آپ نے وہ پہلے لکھ لی ہوں گی کہ اس گول کو حاصل کرنے کے لیے یہ یہ رکافٹیں ہو سکتی ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنا گول سیٹ کیا ہے آپ کا گول سمارٹ ہونا چاہیے تیسرے سٹیم میں آپ نے یہ کیا کہ اپنے گول کو لکھ لیا ہوئے تاکہ آپ کو یاد رہے چوتھے سٹیم میں آپ نے یہ کیا کہ اس گول کو حاصل کرنے کے لیے جو رکافٹیں آتی ہیں ان کی ایک لسٹ بنا لی ہے اور آپ نے ان کو ختم کرنا ہے پانچویں سٹیم میں آپ نے یہ کام کرنا ہے جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے پچھلے چار سٹیپ بھی امپورٹنٹ ہے لیکن پانچویں سٹیپ کی وجہ سے پچھلے چار سٹیپ کی ویلیو بنیں گی اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے فوکس آن گولز ایوری ڈی آپ نے ہر دن اپنے گول کے اوپر فوکس کرنا ہے جب آپ رزانہ اپنے گول کے اوپر فوکس کریں گے آپ دیکھیں گے کہ میں نے یہ گول سیٹ کیا ہوا ہے تو ہمارے مائنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وہ خود اس کو مکمل کرنے کے لیے سوچنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو ہنٹ دے گا کہ ہم نے اس گول کو کیسے مکمل کرنا ہے آپ کے مائنڈ میں مطلف سجیشنز آنی شروع ہو جائیں گی اس لیے آپ نے لازمی ڈیلی اپنے گول کے اوپر فوکس کرنا ہے اور لاسٹ پہ یہ کہ ڈونٹ سٹاپ کیپ گوئنگ آپ کے راستے میں گول کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری رکافٹیں آئیں گی لیکن آپ نے رکنا نہیں آپ نے آگے چلتے جانا ہے رکافٹوں سے دل برداشتہ نہیں ہونا ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اپنے مقصد کو حاصل کر لیں گے اس لیے ڈونٹ سٹاپ کیپ گوئنگ پیشن اینڈ ہارڈ ورک آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے یعنی کہ جو آپ نے گول سیٹ کی ہے اس میں ڈیٹرمنیشن آپ نے شو کرنی ہے آپ کا جذبہ ہونا چاہیے پھر یہ گول کمپلیٹ ہوگا اور آپ نے ورک کرنا ہے اس کے اوپر تاکہ آپ اس کو حاصل کر سکیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کانلی نالج ہاؤس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے اوپر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ویڈیو مصول ہوتی رہیں ویورز نالج ہاؤس ایسا چینل ہے ایسا کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں ایسی ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں جن کا تلق ہیلتھ اور ایجوکیشن سے مطلق ہے ویورز اگر آپ کا انٹرسٹ اور ٹاپک ہیلتھ اور ایجوکیشن سے مطلقہ ہے تو آپ نالج ہاؤس کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ یہ نالج ہاؤس واحد چینل ہے کہ آپ کو ہیلتھ اور ایجوکیشن سے مطلقہ یہ اکیلے چینلز میں پروائیڈ ہو سکتی ہیں شکریہ